لَسُو فَأَعُودُ يَا أُمِّيُ مغرب کے تصور میں نہ جنت ہے نہ جہنم ہے صرف یہی زندگی ہے اور انسان کے اندر خوب سے خوب کی تلاش ہے لہٰذا وہ اس کو جنت بنانے کا زور لگا رہے ہیں اسے جنت بنانا ہے لیکن یہ بن نہیں سکتی لیکن ڈیزائنر نے ڈیزائن نہیں کیا اس کے نظام سے ٹکر ہے ہو نہیں سکتا اچھا فرض کرو بن بھی جائے موت کو کیا کرے گا موت سے کان سے بھاگے وہ جو بعض روایات میں آتا ہے کہ یمن کے بادشاہ شداد نے کہا جو جنت مسلمانوں کا رب ان کو موت کے بعد کہتا ہے میں یہی بنا دیتا ہوں تو اس نے پورا ایک چھوٹا سا شہر آباد بن بایا جس میں سارے گھر سونے کے چاندی کے اور سڑکیں سونے کی چاندی کی کافی عرصہ وہ جنت بنتی رہی بنتی رہی وہ جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ اس کا افتتاح کرنے کے لئے گیا ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا اللہ نے کہا جان نکالا دروازے پر گر کے مر گئے تو اس کا کیا کرے گا اسے دیکھنا بھی نصیب نہ ہو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رحم بھی آئے کہنے لگا دو دفعہ دو دفعہ یہ اتنی مضبوط روایات نہیں ہیں کمزور روایات ہیں پہلے میں بتا دیتا ہوں کہا یہ ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی ایک عورت ایک تختے پہ جان بچانے کے لئے سبر ہو گئی کچھ بہ گئے وہ بچ گئی اس نے وہاں بچا جانا تو تو نے مجھے کہا اس کی جان نکال لے عورت کی تو مجھے اس بچے پہ رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا جو بیچ سمند پانی میں ابھی پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد شداد کی جان نکالتے ہوئے رحم آیا کہ کمبخت نے اتنی جان لگا کہ جنت بنائی تو نے دیکھنے بھی نہ دیا اور دروازے بھی جان نکال تو اللہ تعالی نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ شداد کون ہے کہ نہیں کہ یہ وہی بچہ ہے جس پر تو نے رحم کھایا تھا میں نے اسے رزق دیا ملک دیا وہ میرے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تو آج کا جو انسان ہے وہ اس دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے نہیں بن سکتی یہی ہو جائے نا اگر کہ یہ زندگی اچھی گزر جائے جو ہے تو یہی ہماری جنت ہے اچھا زندگی کا اچھا ہونا ایک اور چپٹر ہے اور ضروریات زندگی کا اچھا ہونا یہ اور چپٹر ہے ہر انسان خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے لیکن ضروریات زندگی ہر انسان خوبصورت نہیں لے سکتا نحن قسمنا بینہم معیشتہم ہم نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے یفصت الرزق لیمین شاہ و یقدر کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں جنوری فروری ہمارا چلے کی جماعت تھی افریقہ کے آٹھ ملک ہزاروں سال پرانی زندگی دیکھ کے آئے ہیں وہاں ایک دن گزارنا مشکل تھا وہ نسل در نسل آباد ہیں یہ اور شاید ہم سے زیادہ خوش ہوں گے تو آسائش سہولت ضروریات زندگی ہر ایک کے لئے برابر نہیں ہو سکتی لیکن زندگی خوبصورت ہر انسان گزار سکتا ڈیفینس میں رہتا ہو یا ادھر لیاری میں رہتا ہو زندگی خوبصورت بن سکتی وہ جو میں آٹھ ملک دیکھ کر آئے ہوں افریقہ کے ان میں رہتا ہو یا ابھی میں انگلنڈ سے ہو کہا رہا ہوں دو ہفتے کمیرہ سفر تھا وہیں سلسیزہ آپ کے پاس آ رہا ہوں یا انگلنڈ کی زندگی ہو زندگی کو خوبصورت بنانا ہر مرد عورت کے لئے برابر اسباب ہے ضروریات زندگی کسی کی زیادہ کسی کی کم زندگی خوبصورت بنتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکانے سے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے نبی تمہارے لئے مکمل زندگی لائے ہیں مکمل مکمل کا لفظ ہیوی بنتا ہے مکمل پتہ نہیں کر سکیئے نہ کر سکیئے پتہ نہیں ہو بھی نہ ہو بھی تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لئے بڑی خوبصورت زندگی لائے اور خوبصورتی کی طرف دل کھچتا ہے خوبصورتی کی طرف دل کھچتا ہے یہ فانوس بڑے خوبصورت لگے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھ کے اپنے آپ دل خوش ہوتا ہے ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھچتا ہے وہ آواز ہو وہ کلام ہو وہ تحریر ہو وہ کوئی منظر ہو وہ کوئی شکل و صورت ہو وہ کپڑا ہو وہ زیور ہو گھر ہو گاڑی ہو ہر خوبصورت چیز کی طرف دل کھچتا ہے تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی تمہارے لئے بہت خوبصورت زندگی لائے کائنات میں کوئی مرد عورت اگر زندگی خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا پڑا ہے چلنا پڑا ہے ملے کے پیچھے چلنا پڑا ہے ملے کھچے ملے کھچے میں ڤوہم چلنا پڑا ہے موسیقی